سلام علیکم میرا نام محمد زفر انساری ہے میں کلکتہ کا رہنے والا ہوں شیخ میرا سوال صرف یہی ہے کہ والد صاحب اگر تمباکو سگریٹ وغیرہ لانے کو کہیں تو اسے انکار کیا جا سکتا ہے جزا کر اللہ خیر یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں محمد زفر انساری صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ اگر والد صاحب سگریٹ بلڑی لانے کے لئے کہیں تو کیا انکار کیا جا سکتا ہے کہنا ہے چاہتے ہیں کہ بھائی بیڑی سگریٹ تو حرام ناجائز ہے تو ناجائز کام مگا رہے تو ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں تو دیکھیں یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے شیخ بن باز رحم اللہ شیخ بن سمین رحم اللہ کے سامنے بھی ایسے سوالات رکھے گئے ان کا جواب یہی تھا کہ یہ گناہ کیا کام ہے اور گناہ کے کام میں کسی کا کوئی تعاون نہیں کر سکتے اللہ تعاون علی الاسم والدوان اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جو گناہ کی چیز ہو سرکشی کی بات ہو اس میں آپس میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں ہونا چاہیے اور حدیث میں والدین کی اطاعت کا جو حکم ہے ان کے ساتھ اس میں سلوک کا جو حکم ہے تو وہیں پر دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اصولی بات کہی ہے یہ ایک اصول حدیث بھی ہے اس مفہوم کی اور ایک اصول ہے ایک قائدہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کے اطاعت نہیں کیا یعنی جن کی اطاعت کا حکم ہے جیسے والدین کی اطاعت ہے حکام کی اطاعت ہے عمرہ کی اطاعت ہے اسادہ کی اطاعت ہے بڑوں کی اطاعت ہے وغیرہ وغیرہ شوہر کی اطاعت ہے تو مخلوقات میں کسی طبقی کی اطاعت کا جو حکم ہے دوسرے لوگوں کے لیے یہ حکم اطاعت کا مشروع تھے اس بات سے کی سامنے والے کا حکم مبنی بر معاصیت نہ ہو گناہ کا حکم نہ ہو تو خلاصہ یہ کہ یہ غلط کام ہے اس لئے اس میں والدین کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے البتہ ایک بات واضح رہے کہ والدین کا مقام بہت بڑا ہے اگر وہ اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں تو ان کی اطاعت ہونی چاہیے اب ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے باپ کا کوئی کہنا نہیں مانتا اور باپ جب سگریٹ لانے کا حکم دیتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے تو بے شک سگریٹ والے معاملے میں وہ اطاعت نہ کرے لیکن جو دوسرے معاملات ہیں اس میں اطاعت کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ اولاد نے اپنی یہ عادت بنا رکھی ہے کہ ماں باپ کی بات نہیں ماننے گی اب ان کو ایک نکتہ کہیں پہ مل گیا اب اس کو لے کے وہ سوال کرنا شروع کر دیں تو یہ مناسب میں بات صحیح ہے کہ سگریٹ یا جیسی جو بھی حرام چیز ہو اس میں بات نہیں ماننی چاہیے لیکن حلال کام کا جو حکم ہے دوسری جو چیزیں ہیں وہاں پہ تو باپ کی مکمل اطاعت ہونی چاہیے امیدی کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی